سلام علیکم یہ لاہور بورڈ کا دوسرا گروپ کا پیپر ہے جس میں میں آپ لوگوں کو سولڈ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسٹن اور مزمین کہانیاں اور مقالمیں سب کچھ بتانے والی ہوں مطلب پورا پیپر بتانے والی شیئر کرنے لگے ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ تک دکھنا ہے مثال کی جمعہ امسلا سلیم نے کہا میں شطرنج کی نسبت ڈیش کو زیادہ پسند کرتا ہوں گنجفہ نظم برسات کی بہارے میں مصرہ ہے کیا کیا مچی ہیں ڈیش برسات کی بہارے یارو کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہارے فراق کا مترادف ہے کشادہ مولانا شبلی کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نصر پر ہے بچہ عید کے روز میلے سے لے آیا تھا کھلونا گاڑی دیئے گئے اس ماہ میں سے مذکر ہے ترازو ثانیہ پشاور میں شہدہ کی تعداد ڈیش کے لگ بھگ تھی ڈیڑ سو منشی پریم چند پیدا ہوئے اٹھارہ سو اسی میں بزمون نگار کی امتحان کی تیاری کے لیے کمرہ خالی کیا ڈیش نے والدہ نے بہادر شاہ زفر خاندان مغلیہ کے ڈیش تاجدار تھے آخری یہ گانا کا متزاد ہے بے گانا انیس سو چار میں الطاف حسین حالی کو خطاب ملا ڈیش کا شمس العلماء کا رامدھن مصر الگو کے ڈیش تھے دوست جوہر کی جمعہ ہے جواہر حصہ دوم ہے حصہ نظم تو حصہ نظم کے نظم اور غزل دونوں کے اشار کی تشریخ ہے نہیں تھے تین اشار حصہ نظم سے اور دو حصہ غزل سے کرنے ہیں یعنی کہ اس میں بھی ایک آپشن ہے اور اس میں بھی ایک کی چوہیس ہے دونوں میں اب میں یہ شیر پڑھنے لگی ہوں قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ یہ نا فرما ہے حمد سراتیرا جمع جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے ہر جا بچھا رہا ہے چبزہ ہرے بچھونے قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کے تو ناشنا ہے قائدہ روزگار سے حصہ غزل ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو ناشنا ہے قائدہ روزگار سے حصہ غزل کے شیر پڑھنے لگی ہوں ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے ہمیشہ لکھے وصفے دندان یار قلم اپنا موتی پر ہو یا کیا دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پنگ سوئیں گے گنچے مزار میں حصہ دوم اس پیرے کا درزیل نصر پاروں کی تشریح کیجئے سبق کا عنوان مسنف کا نام خط کشیدہ الفاظ کے معنی یعنی کہ ان پیروں کے سبق کا عنوان بھی لکھنا ہے تقریباً یہ دونوں پیرے ایک ہی سبق سے ہوں گے اور مسنف کا نام اور یہ جو خط کشیدہ کا مطلب ہے یہ جو اوپر نشان لگے ہوئے ان کے نیچے جو لفظ ہیں ان کے معنی لکھنے ہیں خط کشیدہ الفاظ کے معنی کا مطلب ہے میں یہ پیرہ پڑھنے لگی ہوں انسان بھی مسل اور ہیوانوں کے ایک ہیوان ہے اور جبکہ اس کے دلی قوی کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ہیوانی خسلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسانی صفت کو کھو کر پورا ہیوان بن جاتا ہے عام طور پر بلبل کو آہوزاری کی دعوت دی جاتی ہے اور رونے پیٹنے کے لئے اکسایا جاتا ہے بلبل کو ایسی باتیں بلکل پسند نہیں ویسے بلبل ہونا کافی مزائک کا چیز ہوتا ہے ہوتا ہوگا بلبل اور گلاب کے پھول کی افوا کسی شاعر نے اڑائی تھی جس نے رات گئے گلاب کی تہنی پر بلبل کو نالا اے شیمن کرتے دیکھا تھا اور کوئسٹن نمبر فور ہے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں ان آٹھ کوئسٹن میں سے پانچ کے مطلب تری اپشنل ہے تری کا اپشن ہے چوائیس ہے تری چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ حامد کی تعریف کیجئے مرزا غالب کے مزاج کی خاص خوبی کیا تھی دلی کوئی کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے آرام و سکون نہ کرنے سے میاں کی صحت پر کیا اثر ہوا علامہ اقبال کی شاعری کی کتابوں کے نام محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر کے قیام کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں بہادر شاہ زفر نے کن آزاف شاعری میں طبع آزمائی کی برسات کی بہاریں کے پہلے بند میں کون سے کافی استعمال ہوئے اور کوئسٹن نمبر پائیف ہے کسی ایک سبا کا خلاصہ لکھے ہجرت نبوی صلی اللہ لہو اور کالین کوئسٹن نمبر سیون ہے اپنے دوست کو خط لکھ کر ادھار دی گئی رقم کی واپسی کا تقاضی کیجئے مگر اس انداز سے آپ کے دوست کو ناغوار نہ ہو یا اپنے سکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ میسٹریس پر یا پرنسپل کے نام فیس معافی کی درخواست تحریر کیجئے انگور کھٹے ہیں کے عنوان سے ایک کہانی لکھیں یا ڈاکٹر ارمرزیز کے درمیان مقالما درزیل جملو درستی عورت نے کہا ہم آتی ہیں ہم نے سائرہ کو مارے حسنین کتاب پڑھی عابد نے شاگرد پڑھایا سامان مکانات دکانیں سب کچھ جل گئی جملوں کی تکمیل کرنی ہے اب کازی کے گھر کے چوہے ویسیانے یہاں کا باوا ادم ہی نیرالا ہے سورتنا شکل نو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی قبر پر ڈیش مارنا تو ان جملوں کی تکمیل کرنی ہے آپ لوگ نے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ